میں جو پیغام پہنچونے چاہتا ہے میرے تائی واجب ہے وہ میں پیش کر دوں یہ فلسفیو کے آئمہ میں سے ایک امام گدرہ ہے امام غزالی جس کے نام پہ سکول بھی ہیں اس نے کہا تھا کہ امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا حرام ہے اس نے عرصہ پہلے کہا تھا ابھی یہ جو بل پاس ہوا ہے نا سینٹ میں اس نے تو صرف کہا تھا نا امام حسین کی شہادت کا ذکر حرام ہے یہ جو ابھی سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا اس بل کا لب لبا یہ ہے کہ اہل القصہ کی مظلومیت کا ذکر کرنے سے سزائے موت ہوگی مظلومیت کا ذکر کرنے سے کیونکہ ابھی مشہرہ کروں گا تو تائیم کی خلوز غزالی نے کیوں کہا تھا پھر غزالی سے کسی نے پوچھا بھی تو کیوں کہتا ہے اس نے کہا کہ وہ جدید نے قتل کیا جدید کس کا بیٹا تھا وہ کیسا ہے وہ کہاں گیا ایک لمبی بات ہے تو یہ جو سینٹ کا بل پاس ہوا ہے اسے آج اس اجتماع میں قرآن مجید اور ناجل براغہ کی زبان میں مفترد کرتا ہوں یہ ہماری زبواری ہے دیکھئے نبی کی بیٹی کو مظلومہ مارنا ہمارے دین کی اساس ہے بولو ٹھیک کہہ رہا امام حسین کو مظلوم ماننا ہمارے دین کی اساس ہے امام حسن کو مظلوم ماننا ہمارا دین ہے اور وہ کرداد جو قرآن اور احادیث کے خلاف ہو وہ کرداد نہیں ہے یہ ملک انڈیا کا ملک نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حدووں کے قانون میں بلافظ ہوں گے یہ کوئی ملک عیسائیوں کا ملک نہیں ہے یہاں پہ عیسائیوں کا یہ اسلام کے نام پہ ملک بنایا گیا تھا اور اس وقت یہ اس کی شرائط تھی کہ ہر آدمی کو اپنی مذہبی آزادی ہوگی ہم نبی کی بیٹی کو مظلومہ مانتے ہیں مانتے رہیں گے حسین کو مظلوم مانتے ہیں مانتے رہیں گے یہ بل اس لیے بنایا گیا ہے کہ ان مظلوموں کو جنہوں نے صدایا ہے ان کی انڈیکیشن نہ ہو توجہ ہے قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں یہ ہی میرا وقت ہے اگر یہ میرا میسیج آپ تک چلا گیا تو آج جو میرا رزق ہے وہ حلال ہو جائے گا قرآن مجید میں آئیت ہے توجہ فرمائیں پہلے قرآن مجید سے اس کو مسترد کرتا ہوں سورہ بکرہ آئیت نور 91 سورہ بکرہ قرآن میں آئیت ہے کن اے میرے حبیب کہہ دے فَلِمَ تَقْتُلُونَ عَنْبِيَا عَلَّهِ بِالْقَبَلْ انہوں نے اسی ہزار نبیوں کو قتل کیا اور اسی ہزار نبیوں کو قتل کرنے کے بعد اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں جبکہ قرآن میں آیت ہے جو کسی ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی جدہ جہنم میں ہے انہیں یہودیوں نے اسی ہزار نبیوں کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں مومن ہے ان سے پوچھو یہ مومن کیسے ہے بھئی توجہ سمجھ آگئی جی انہیں بلا کر پوچھو نبی نے یہودیوں کو بلایا عیسائیوں کو مسیحوں کو نسانیوں کو تم مومن ہو کہتے ہیں ہاں ہم مومن ہیں تو پھر پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ایک مومن کو قتل کرے قرآن کہتا ہے اس کی جگہ جہنم میں ہے اور تم نے اسی ہزار نبیوں کو قتل کرنے کے بعد پھر مومن کہتے ہو بھائی سمجھ آ رہی ہے کہتے ہیں ہاں ہم نے تو قتل نہیں کیا نبی کہتا ہے یہ آیت آگیا فالما تقتلونہ انبیاء اللہ کیوں تم نے قتل کیا کہتے ہیں ہم نے کیسے قتل کیا تو نبی نے فرمایا تم نے اسی ہزار انبیاء کے قاتلوں پر لانت نہیں کی نہیں سمجھ میں آ رہے تم نے اسی ہزار انبیاء کے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو تم نے انبیاء کے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو ہم پجتن پاک کے نوے جتنے بھی قاتل ہیں جو جو بھی ہے ہمیں اسے غرض نہیں ہے اگر ہم نفرت نہیں کریں گے تو ہمارا بھی قاتل آنے امام حسین میں شمار ہو جائے گا اب بس میری بات سنیں ہمارا عقیدہ ہے سیدہ مظلومہ ہے یہ تم تلاش کرو وہ ظالم کون تھے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا یہ شیید ققیدہ ہے حسن مظلوم تھا یہ آپ تلاش کریں یہ بل بنانے والے اس کو زہر کس نے دی تھی توجہ ہے پوچھو تاریخ پہ چلے جاؤ اگر ہم عذا نہ بنائیں تو ہمارا حشر قاتل آنے امام حسین میں ہو جاتا ہے اگر ہم عذا نہ منائیں تو ہم بھی جتیدی ہو جاتے ہیں یہ ہمارا نقصان ہے بولو حسین مظلوم ہے بولو جو کہتا ہے حسین مظلوم ہے ہاتھ کر کر لے لب بیک لب بیک لب بیک بابا بیٹھ جاؤ ٹائم میں نہیں ہے بابا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بولو حسین مظلوم ہے اس کی مظلومیت کا ذار کیسے ہوگا نمازوں سے روزوں سے حج سے زکاة سے خمس سے جہاد سے ساری ساری رات مصلے پہ کھوڑے ہڑے سے وہ پتری کا بتاؤ بولو نا مجھے بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جسے حسین مظلوم ثابت ہوگا آپ کس لیے آئے ہیں حسین کو مظلوم بتانے کہ حسین مظلوم تھا یہ جو ہمارے طور و اطوار ہیں یہ رسم نہیں ہے یہ کومنٹی سنٹر ہے یہ دارہ نہیں ہے کہ یہاں پہ شادی بھی ہو جائے گی یہ دارہ نہیں ہے کہ یہاں پہ نکاح بھی ہو جائیں گے یہاں پہ فاسخانی بھی ہو جائیں گی یہ امام بارگاہ ہے اور میں نے لیے کی نگری میں آٹھ کتابوں سے میں پیش کر چاہوں نیٹ ورہ پڑا ہے کہ چودہ معصوم یہاں موجود ہیں توجہ ہے پیغام لینے بعد میں بھائی آگیا توجہ ہے دے دوں ممبر بولو یہ پیغام کوئی نہیں دے گا میں قرآن سے دے رہا ہوں یہ مظلمیت کیسے ازار ہوگی یہ ازاداری کیسے ہوگی اس سے جس سے یہ مظلمیت ثابت ہو رہی ہے حسین کی اسی سے یزید کا ظلم ثابت ہو رہا ہے تُو کہتا ہے کہ حسین کی ازاداری مستحب ہے کہو نا جزید کو ظالم کہنا بھی مستحب ہے نہیں سمجھا کیا کہا کہو نا یہ کہنا تو آسان ہے کہ یہ مجلس جو ہے یہ ازاداری جو مستحب ہے اسے کیا ظاہر ہوتا ہے اسے حسین مظلوم ظاہر ہوتا ہے تو یہ بھی کہو نا کہ جزید کو ظالم کہنا بھی مستحب ہے تو پھر شیعہ رہ کے دکھاؤ جس سے حسین کی مظلمیت ثابت ہوتی ہے جس سے یزید کا ظلم ثابت ہوتا ہے اس سے حسین کی مظلمیت ثابت ہوتی ہے یہ ازاداری ہم اس لیے میں رہتے ہیں کہ تاکہ ہم یزیدیت سے بچ جائیں ہاں 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 ٹائم نے یا ٹائم میں میرا بھائی آگیا ہے میں تو چاہتا تھا پیغام میں نے دینا تھا بس توجہ فرمائیں لو فید سنو اس کا نتیجہ اگر ازاداری کو نہیں منائیں گے حسین کو مظلوم نہیں مانیں گے تو پھر یدیدی ہو جائیں گے بولو بھر یدید کا ظلم ہماری نمازوں سے ثابت نہیں ہوتا یدید کا ظلم ہر سال حج کرنے سے ثابت نہیں ہوتا یدید کا ظلم ماتمی جلوسوں سے ثابت ہوتا ہے یدید کا ظلم جائیں مجلس سے ثابت ہوتا ہے جو ہمارے دین کی اصاف ہے مجلس سے ثابت ہوتا ہے مجلس سے ثابت ہوتا ہے